سلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اس بلوگ کے اندر آج کی ایک بڑی سٹوری یہ تھی کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے اہم اور بڑے رینما جو ہیں انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے معافی مانگی ہے اور گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ باندھ کر یوں ویڈیو کے اوپر انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے معافی مانگی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کس چیز کی معافی مانگی کس ایونٹ کی معافی مانگی کیا بولا تھا وہ تمام تک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اب تحریک انصاف کا ورگر اس کی اوپر کیا آیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس دوپیر کی ویڈیو یہ بہت وائرل ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف کے تیہم رینما اور ہاتھ جوڑ کر مریم نواز صاحبہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور اپنی ہی جماعت کی جانب سے بھی ڈکٹر میڈیا کے لوکار کنان ہے تحریک انصاف کے ہی ان کی جانب سے بھی انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ اگر آپ نے معافی ہی مانگنی تھی تو آپ پہلے ہی سوچ سمجھ کر بولیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر مریم نواز صاحبہ اور مونس الائی صاحب جو ہیں ان دونوں کی نوک جھوک جاری ہے اور مریم نواز صاحبہ کا سرگودہ کا جو دورہ تھا اس دورے کی ہائی لائٹس اور اس دورے کے اندر ایک دو جو بلنڈر ہوئے ہیں وہ بلنڈر بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بہرحال جنابے والا آج صبح آپ کے سامنے ایک ویڈیو آئی ہوگی میں یہ ویڈیو ساتھ لگا کر کوشش کرتا ہوں کہ میں اسی میں ایک سائیڈ پر یہ ویڈیو آپ کو لگا کر بھی دکھا دوں تقریباً دو منٹ کے قریب یہ ویڈیو تھی آج صبح یہ سرفس ہوتی ہے اور اس ویڈیو کے اندر جمیل اسگر بھٹی صاحب پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدق بہت امپورٹنٹ سیٹیز میں سے تو یہاں کے صدور جو ہوتے ہیں یا جنرل سیکٹی کے جو تنظیم ہوتی ہے کسی بھی سیاسی جواب کی بہت امپورٹنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے سو جمیل اسگر بھٹی صاحب نے دو ایک منٹ کی ایک ویڈیو ہے اس کے اندر ہاتھ باندھ کر معافی مانگیے مریم نواز صاحبہ سے اور انہوں نے کہا جی میرے بھائی ریشین بھٹی صاحب نے بھی مجھے بہت ڈنٹ ہے کہ کسی کی بھی ماں بہن بیٹی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کی جانی چاہیے میں بڑا شرمندہ ہوں اس کے اوپر مجھے معاف کر دیا جائے اس کے اوپر پی ایم ایلین کا ڈیجٹر میڈیا جو ہے وہ تو اس چکر میں برس دیا کہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ سی ایم بن گئے اس کے بعد یہ ڈر گئے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ معافیہ تلافیہ کر رہے ہیں لیکن میں نے جب یہ ویڈیو سرپس ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے کوشش کی نکالنے کی کہ کس چیز کی معافی مانگی ہے تو یہ ایک دس سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ ہے یہ سنوانے سے قابل نہیں ہے اس میں جو الفاظ جمیر اسکر پٹی صاحب کی جانب سے استعمال کیے گئے تھے مریم نواز صاحبہ کے لیے وہ آپ تمام لوگوں کو ماں بہن بیٹیوں کو سنانے کے قابل نہیں ہے بلکل بھی لیکن جتنا بھی گندہ لفظ آپ کسی عورت کے بارے میں استعمال کر سکتے ہیں جتنی بھی گھٹیا سے گھٹیا گالی ہے گندہ اعظام لگا سکتے ہیں وہ جمیر اسکر پٹی صاحب کی جانب سے اس ساری کانورسیشن کے ادھر لگایا گیا تھا مطبع میں نہیں I cannot say that word even میرے میرے اجازت نہیں دیتی کہ میں تمام لوگ کے سامنے پتہ نہیں کہا کہا سے کہ سیج کے لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو مجھے اجازت نہیں میرا ذمیت دیتا کہ میں یہ الفاظ آپ کو سنا سکو لیکن impossible kind of words کہ بہت ہی گھٹیا جمیر اسکر پٹی صاحب نے کہے تھے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سکروٹری کے جب دنوں کی معاملات ہے انیکشن سے پہلے تو ان دنوں میں انہوں نے یہ کئی پر جذباتی تقریر کی تھی اور اس میں انہوں نے فہش کفتگو کی تھی مریم صاحبہ کے بارے میں اور اب انہوں نے اس کے اوپر معافی مانگی ہے لیکن پہلے یہ ذرا سیکمنٹ کمپلیٹ کر لیں پھر اس کا دوسرے پارٹ پر بھی آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ ویڈیو سارا دن چلتی رہی اس کے جمیر اسکر پٹی صاحب کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوتی رہی اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں شاکر محمود عوان صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی صدر پاکستان تحریک انصاف جلالہور جمیر اسکر پٹی صاحب کی اوفیشل سٹیٹمنٹ الیکشن سے دس دوز پہلے میں نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے مریم نواز کے حوالے سے سخت الفاظ بولے تھے جس کے بعد چار پانچ دن بعد مجھے گھر سے اٹھا لیا گیا دو دن مجھ پر جسمانی تشدد کے دوران مجھے دو آفرز دی گئیں اب یہ امپورٹنٹ پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے کہ جمیر اسکر پٹی صاحب یہ گفتگو کرتے ہیں پوش گفتگو کرتے ہیں مریم نواز صاحب کے بارے میں اس کے چار پانچ دن بعد مجھے اٹھا لیا جاتا ہے وہ بجنہ دور کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اوپر تشدد کیا گیا اور اس کے بعد مجھے دو آفشنز دی گئیں پہلی آفشن یہ کہ میں بشرا بی بی کا نام لے کر بشرا بی بی کو بھی وہی گندی اور غلیز گالیاں دوں جو میں نے مریم نواز کو دی ایک یہ پری سٹیٹمنٹ جو آئی ہے شاکر اوان صاحب کے تھرو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دوسرا عبران خان پر الزمات لگا کر تحریک انصاف چھوڑ دوں میں خود کچھ جی تو کر سکتا تھا مگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تھا میں نے باوجود سخت جسمانی تشدد کے ان کی دونوں شرائط ماننے سے انکار کر دیا پھر انہوں نے مجھے مریم نواز سے معافی ماننے کی آفر دی میرے لیے مجھرا بی بی کے خلاف بدزبانی کرنے یا پارٹی چھوڑنے سے کہیں بہتر تھا کہ میں نے مریم نواز کو جو نہایت گندی اور غلیز گالیاں دی تھی ان پر معافی مان کر اپنے نظریہ کو بچا لیتا عمران خان میرا لیڈر ہے میں تحریکین صاحب کا کارکن ہوں میرا جینا مرنہ عمران خان کے ساتھ ہے بلا 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 اور یہ کہا ہے جمیل صرف رفٹی صاحب نے شاکر صاحب کو میں نے فان کیا میں نے کہا جی یہ سٹیٹمنٹ آپ تک کیسے آئی جمیل صرف رفٹی صاحب کی کوئی ویڈیو تو نہیں وہ اس تک پہنچی جس میں وہ یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہوں تو انہوں نے کہا جی جی کا لفظ استعمال کیا اور انہیں بہت گندہ لفظ استعمال کیا مریم نواز صاحبہ کے بارے میں دوسرا انگل کہ ایتا سیم ٹائم میری دعا ہے کہ جس طرح جمیل صرف رفٹی صاحب نے آج تو یہ بد زبانی کی اوپر گالیاں دینے کی اوپر غلیز گفتگو کرنے کی اوپر مریم نواز صاحبہ سے معافی مانگی ہے اسی طرح مسلم بگنون کے رینوان اور وہ تمام صحافی جو بشرا بیوی صاحبہ کے لیے غلیز گفتگو کرتے رہے ان کے اوپر گھٹیا سے گھٹیا ترین الزامات لگاتے رہے عمران خان صاحب کے اوپر الزامات لگاتے رہے ان کی نیجی زندگی کے اندر گستے رہے میری دعا ہے کہ وہ تمام لوگ بھی جمیل صرف رفٹی صاحب جیسا حوصلہ اور جرت پیدا کریں اور معافی مانگ لیں کیونکہ اگر ایک طرف معافی مانگ لی ہے اور ایک طرف جب ہم کنڈیم کرتے ہیں ایک چیز کو کہ this is wrong تو پھر وہ تمام لوگوں کے لیے غلط غلط ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ جمیل صرف رفٹی مریم نواز صاحبہ کو گالی دیں تو وہ غلط ہے کیونکہ وہ خاتون ہے اور کوئی اور صاحب اٹھیں اور وہ مشرا بی بی صاحبہ کو یا عمران خان صاحب کو نشائی یا بتا نہیں کوئی گھٹیا سے رفع استعمال کر لے تو ہم کہیں جی وہ ٹھیک ہے ایسے پوسیبل نہیں ہوتا نہ ہی ہونا چاہیے اگر معافی ایک طرف غلط ہے تو پھر بھی غلط ہے اور اگر ایک طرف ٹھیک ہے تو پھر دونوں اطراف پر ٹھیک ہے so I pray and I expect کہ دونوں اطراف سے معافی مانگی جائے گی اب آگے ایک statement وہ ایک سنیریو ہے ایک سرگودہ کارڈیالوجی انورد چیما صاحب کے نام پر ایک ہسپتال جو سٹارٹ ہوا تھا پرمید علیہ السلام کے دور کے اندر اور پاکستان تحریکیت صاحب کے دور کے اندر اور اس کو لے کر کافی دنوں کی بحث چل رہی تھی اور وہ بحث تھی مونس علی صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے بارے مریم نواز صاحبہ نے لکھا تھا کہ وہ سرگودہ کا دورہ کرنے جاری گئے تو اس میں وہ کارڈیالوجی کا بھی ابتتاہ کریں گی اور آج انہیں کر دی ہے اور پھر مریم نواز صاحبہ کا جب یہ سارا ہوا کہہ لیجئے اس کے اوپر what ever the right word would be کہ جب یہ نوک چوک سٹارٹ ہوئی مونس علی صاحب سے تو اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے آج چار فوٹوز اپلوڈ کی اپنے افیشل اکاؤنٹ سے اور لکھا current situation of سرگودہ کارڈیالوجی سینٹر some people in state of frenzy ran to take credit for soon after my announcement of state of the art کارڈیالوجی hospital پر سرگودہ کہ جیسی میں نے کارڈیالوجی اسپطال کا announcement کی تو بہت کچھ لوگ جو تھے وہ بھاجتے وے لکھلیں جس کا کریڈٹ لے 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 کہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا ساتھ مریم صاحبہ نے چار فوٹوز اپروڈ کر دی میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا اس کے بعد مونے جلائی صاحب پھر میدان میں آئے رونے کا جی i'm assuming that you understand english although people have serious doubts about your qualifications ask cm office staff to show you the cabinet approval for sagoda kardiology institute this project was stopped by k-taker nakwee who was nominee of your party alternatively have kanayi college principal come over and explain my earlier tweet in ردو اس کے اوپر لکھتے ہیں مونے صاحب کہتے ہیں کہ جی ویسے تو لوگوں کو آپ کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں کہ آپ کی تعلیم اور آپ کی qualification کے بارے میں پھر بھی اپنے چیم منسٹر آفس کے سٹاف سے چیک کر دیجئے کہ یہ کارڈالوجی کا جو project تھا یہ approved ہو گیا وہا تھا cabinet approval ہوگی بھی تھی اور یہ بعد میں روک دیا گیا محسن نکوی صاحب کی جانب سے جو آپ ہی کی جماعت کی جانب سے نگران وزیراعلا مقرر کیے گئے تھے یا نومینٹ کیے گئے تھے اور کہتے ہیں پھر بھی اگر اگر پرابلم ہو تو پھر آپ کنیڈ کالج کی جو principal ہے نا ہم کو request کیجئے گا کہ وہ آئیں اور وہ آکے آپ کو میری جو پہلی tweet تھی وہ اردو کے اندر اس میں آپ کو explain کر دیں کیونکہ میں انگلیزی میں لکھتی ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنا ہے مطبعہ تنس کر رہے ہیں اور دونوں طرف سے تنس جو ہیں ان کے نشتر برسائے جا رہے ہیں اور پھر اسی tweet کے اوپر آگے سے PMLN کا جو official handle ہے وہ آگے سے tweet کرتا ہے یہ بہت سخت زبان بہت سخت زبان استعمال کی گئے 4 years wasted without a hint of progress and now you're shamelessly trying to snatch credit for the project you and your نیازی were a joke we'll make sure every single one of your failures is paraded in front of the public I stick to your strengths taking lavish vacations development question mark please that's beyond your feeble capabilities یہ ایک کم پڑھے لکھے بندے نے شاید کیا میں کہوں اس کے اوپر بہت سخت زبان استعمال کیے اور بڑا وہ جب نے کہتے ہیں غصہ پڑھ آس کر دیا ہے کہ انہوں نے چونڈی پر یہ مونسلہ آئی نے تھے گو پھر پی ایمین اندھیے چیخ آنے کر دیا پہنے لیتے آکے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ان کو فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں اگر ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کریڈٹ کا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آنے ٹویٹ کر کے لینا ہے بری او نواز صاحبہ کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ ہے آپ اس کو کر رہے ہیں تو فیر اناف آپ چھپ کر کے کیجئے جو بھی کوئی کہتا ہے لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا اس میں کوئی اتنا ذرا شور بچانے کی ضرورت نہیں تھی کہ پورا پی ایم ایم افیشل ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہی پاگل ہو جائے اس کے اوپر مونس الائی صاحب تو پاکستان سے باہر بیٹھے میں جلاب اتر ہو جاتا انہوں چونڈیاں پر دے رہنگے تنسی چونڈیاں ہر چونڈی در مطلب اے جی جواب بات دے رہنا ہے ٹورنٹ پیڑا ہے اور ہاں یہ بات فیکٹ ہے کہ کیابنٹ اپرووال تو ان کی پہل لگی ہوئی ہے انسٹیٹوٹ کی اب گریڈ نون لگ لے رہی ہے تحریکہ انصاف کے پروجیک کا یا تحریکہ انصاف لے رہی ہے نون لگ کے پروجیک کا یہ وہاں کو بہت اچھے سے پتا ہے کافی تاری کی انسٹریز جو ہیں وہ بھی کیابنٹ سے اپرووو بھی تحریکہ انصاف کے دور کے اندر لوگ آر کے اندر کافی تاری جو کام ابھی ہو رہے ہیں مکمل ہو رہے ہیں وہ مکمل ہوئے تحریکہ انصاف اپروو ہوئے تحریکہ انصاف کے دور کے اندر اور اسی طرح جو مریم نواز صاحب آج کوئی انیشیٹیو لیتی ہیں اور کل کو ان کی گورنمنٹ بدل جاتی ہے اور مکمل نہیں ہوتے تو کہ اگلی جو گورنمنٹ آئے گی وہ اس کے پر آگر پھٹی لگا دے گی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہی طریقہ کار یا یہی فارمولا پاکستان کے اندر چلتا تو یہی ہے لیکن یہ غلط ہے نا جس کا پروجیکٹ ہے اس کو اپریٹ دیجئے اگر تحریکہ انصاف نے یہ پروو کیا پروجیکٹ ہاں پروجیکٹ ڈیلے ہو گیا یا سی ایم کئر ٹیکر نے آکر روک دیا تو مریم نواز کو کریٹی لینا چاہیے کہنا ان کا پروجیکٹ تھا وہ نہیں کمپلیٹ کر سکے میں سپیڈی اس کے اوپر کام کر کے اس کو پروجیکٹ کو کمپلیٹ کروانے لگی پر یہ نوک جوک یہ چلتی رہی ہے ایک اور فوٹیج ہے یہ مریم نواز صاحبہ سرگودہ میں آپ کو پتا ہے چند دن پہلے ایک بچی کے ساتھ ایک ناکوشکوار سا آگیا وہ تو سانیہ پیش آیا ان کو ناکوشکوار واقعہ کہنا بھی بہت چھوٹی بات ہوتی ہے اس طرح کے واقعات کے لیے تو آج مریم نواز صاحبہ ان سے ملی ہیں سوہی بھرت صاحب جو صوبائی وزیر ہیں سرگودہ سے ڈاکٹر مختار بھرت کے بھائی وہ بھی ان کے ساتھ تھے اور مریم بی بی نے اوفیشل ویڈیو اس کی جو ریلیز ہوئی ہے اس کے اندر ان بچیوں کے فیسز نظر آرہے ہیں ان بچیوں کے چہرے نظر آرہے ہیں میری ذاتی رائے میں جو بچہ وکٹم ہو جو فاملی وکٹم ہو اس کے چہرے چھپا دینے چاہیے فیر اناف سی ایم ملی ہیں بچوں کو حوصلہ دے رہی ہیں خواتین کو حوصلہ دے رہی ہیں کہ بس بس کر کے اور وہ کہہ رہی ہے اچھی بات ہے حوصلہ دینا چاہیے لیکن آن ورڈ یہ جو ٹیم ہے ڈیجیٹل میڈیا کی مریم نواز صاحبہ کی یہ جو میڈیا ٹیم ہے آن ورڈز ان لوگوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی بھی آپ اس طرح کی ویڈیو جو ریلیز کرتے ہیں یہ جو اپلوڈ کرتے ہیں اس میں جو وکٹم جائے کم از کم ان کے چہرے چھپا لیجئے گا this is not right یہ ان کو وکٹم کو بیچارے کو مزید ولنریبل اور مزید ان کی عزت نفس کے اوپر حملہ کرنے والی بات ہے وہ مزید جو نہیں بھی جانتا کہ وکٹم کون ہے اور کس کے سب کیا ہوئے تو وہ آپ کے اس طرح کے ویجول سے اور انٹیکٹکس کے بعد ہر بندہ جان جاتے ہیں so i hope and i pray کہ میری کی ریکویسٹ پی ایم ایلن کے ڈیجیٹل میڈیا اور ان کے میڈیا تک پہنچے گی and onwards follow it اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بس وائرل کوئی پھلا بخار گلاک راب ہر طرف میرا تو مہینہ ہو گئے جان نہیں چھوٹ رہی آپ لوگ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا